شان رمضان ناظرین کو بالخصوص چودہ سو بٹالیس ہجری کا ماہ رمضان مبارک ہو یہ رحمتوں کا مہینہ یہ مغفرت کا مہینہ یہ دوزخ سے نجات کا مہینہ ہماری خوشبختی کہ ہم اس متبرک مہینے میں آج سے مختلف اسلامی موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوا کریں گے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد حسان حسیب الرحمن دام براقات ہم آلیہ زیب سجادہ درگاہ آلیہ عید کا شریف راولپنڈی سہب زیادہ صاحب آپ کو بھی ماشاءاللہ رمضان المبارک کی مبارک ہم پیش کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں جلوہ فروز ہیں یہ رحمتوں کا مہینہ ہے جو آج سے شروع ہوا ہے اور بے تہاشا براقات کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اللہ پاک نے قرآن قریم فرقان مجید میں اس مہینے کو رمضان کہا ہے اس حوالے سے آپ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیے کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے اور کیا برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ السلام علیکہ سیدی حبیب اللہ لوگر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو اور اے آ وائی کیو ٹی وی کے توصل سے تمام عالم اسلام کو جہاں جہاں بھی ہمیں سنا جا رہا ہے میں رمضان مبارک کی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً ڈاکٹ شاہب یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے جس میں اللہ قریم کی رحمتوں کے تمام دروازے کھلے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے قرآن میں رمضان فرمایا ہے تو اس اعتبار سے گفتگو شروع کی جائے تو داکٹ شاہب رمضان عربی کا لفظ ہے جس کو اللہ قریم نے قرآن قریم میں بھی ارشاد فرمایا یہ رمضان سے ہے رمضان اس بارش کو کہا جاتا ہے جو بنجر زمین پر پڑے تو اس کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے جب چمن پر خضاں کا پہرہ ہوتا ہے بنجر زمین ہوتی ہے چمن ویرانہ ہوتا ہے ایسے میں آسمان سے بارش کے کترے برستے ہیں جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں اس بارش کو رمضان کہا جاتا ہے اس کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے والے پہ تراویح پڑھنے والے پہ اللہ کی عبادت کرنے والے پہ اس کی راتوں میں اللہ قریم کے آگے ہاتھ اٹھا کے کرم کی بھیک مانگنے والے پہ اس مہینے میں غرباء کی مستقین کی مدد کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو اس کی روح کی بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہیں روح کی وہ زمین جو گناہوں کے ثواب بنجر ہو چکی ہوتی ہے اس کو اللہ کی رحمتوں سے سرسبز و شاداب کر دیتی ہیں اور اس میں روزہ دار کے بدن پہ وہ ان رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو اس کے بدن کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں لوگر صاحب رمضان کا ایک معنی جلا دینے والی چیز بھی ہے جلا دینے والی چیز کو بھی رمضہ کہا جاتا ہے اور محدثین فرماتے ہیں اس کو رمضہ اس لیے بھی کہا گیا کہ اس رمضان مبارک روزہ دار کے اللہ قریم کے عبادت گزار کے اس میں غربہ کی مدد کرنے والے کے گلاہوں کو ایسے جلا ڈالتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے غنیت الطالبین میں امام العلیاء حضرت سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورشاد فرماتے ہیں کہ رمضان عربی کیونکہ قرآن کریم کا لفظ ہے تو اس کے پانچ حروف ہیں تو ہر حرف میں رحمتوں اور برکتوں کے کئی مفاہیم ہیں حضرت سیدنا غوث عاظم رشاد فرماتے ہیں رمضان کی ریز سے مراد رحمتِ الہی ہے اس میں رحمتِ الہی کا نزول ہوتا ہے رمضان کی ذا سے مراد جو ہے وہ زمانتِ الہی ہے یعنی اس میں جو روزے دار ہوتا ہے جو روزے رکھتا ہے جو ترابی پڑتا ہے اللہ قریم اس کو بخشش کی زمانت عطا فرماتا ہے پھر اس کی علف سے ملاد آپ فرماتے ہیں امانِ الہی ہے اس میں جو اللہ قریم کی امان مانگتا ہے اللہ قریم اس کو امان عطا فرماتا ہے حضرتِ غوث عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرماتے ہیں اس کی نون سے مراد نعمتِ الہی ہے اس میں جو اللہ قریم کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے روزے رکھتا ہے روزے رکھ کے اللہ قریم سے دعا و سوال کرتا ہے اللہ قریم اس پہ خاص نعمتوں کا نزول فرماتا ہے خاص نعمتیں عطا فرماتا ہے ڈرکٹر صاحب بخاری میں یہ حدیث موجود ہے امام ترمزی نے اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو نقل کیا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان و مبارک میں اللہ قریم اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے ڈرکٹر صاحب حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں شیعتین کو جکر دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کی ہر ہر لمحہ مشتاق ہوتی ہے کہ یہ آئیں اور مجھ میں داخل ہو جائیں ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے ڈرکٹر صاحب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدنصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک جیسے اپوچنیٹی کو پا لیا رمضان المبارک جیسے ماہ مقدس کو پا لیا اور پھر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر پایا اس پہ میں سوال کا اختتام ان دو باتوں پہ کروں گا ڈرکٹر صاحب جواب کا حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں مجمع و زواحد میں یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کیا ہی اچھا ہے وہ جو تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم اس کا استقبال کر رہے ہو صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ کوئی وحی آنے والی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں حضرت عمر فاروق اٹھے یا رسول اللہ کوئی دشمن آنے والا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہا سرکار پھر کون آ رہا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان آ رہا ہے آج رمضان کی پہلی رات ہے حضور نے فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات ہی اللہ تمام احل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے کیا برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے ناظرین اکرام آپ نے محسوس کیا کہ قبلہ پیر صاحب نے کتنی وضاحت سے رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کی ہے پیر صاحب اگر میں یہ آپ سے پوچھوں کہ روزہ یہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے تو آپ اس میں ہمیں کیا رہنمائی فرمائیں گے روزہ کو اللہ قریم نے قرآن قریم میں سوم ارشاد فرمایا ہے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں اللہ قریم نے قرآن قریم میں اس کے لئے لفظیں سوم ارشاد فرمایا ہے اسطلاع شریعت میں سوم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رک جانے کا نام ہے یہاں میں آغاز میں ہی ایک بہت اہم مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں ہر رمضان مبارک میں ارز کرنا ضرور کرتا ہوں اور اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے جتنا لوگوں تک پہنچایا جائے کیونکہ تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے لوگ اپنے پورے دن کی محنت اس کو ضائع کر دیتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رک جانا اس کو روزہ کہتے ہیں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سہری کے وقت لوگوں سے ایک ایسی بے احتیاطی ہو جاتی ہے اس پہ میں ناظرین کی توجہ چاہوں گا کہ جس بے احتیاطی کی وجہ سے ان کے سارے دن کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کھانے پینے کے لیے روزہ بند کرنے کے لیے آزان کا انتظار کرتے ہیں اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چلو جب تک آزان ہو رہی ہے کھاتے جاؤ جتنا کھا سکتے ہو پیتے جاؤ آخری وقت میں جو ہے وہ پانی کی بوتلیں جتنی پی سکو پیلو تو آزان ختم ہو جائے تو پھر چھوڑنا ہے اس کی وجہ سے لوگ اپنے سارے دن کی محنت ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ آزان نے شروع ہونا ہے طلوع فجر کے بعد اور ہم نے روزہ بند کرنا ہے طلوع فجر سے پہلے اگر ہم آزان کا انتظار کریں گے تو آزان کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے آزان نماز کے لیے ہے روزے کے لیے نہیں ہے آزان نے طلوع فجر کے بعد شروع ہونا ہے طلوع فجر کا وقت ہو جائے گا اس کے بعد آزان ہوگی اور روزہ ہم نے طلوع فجر سے پہلے بند کرنا ہے تو اگر ہم آزان کا انتظار کریں گے روزہ بند کرنے کے لیے تو اپنا روزہ خراب کریں گے ہم نے یہ دیکھنا ہے روزہ نا اب تو ٹی وی پہ اے آوے کیو ٹی وی پہ روزہ نا آ رہا ہوتا ہے اے آوے کیو ٹی وی پہ چلنا ہوتا ہے کہ اختتام سہر کے آئے شہروں کے نام کے ساتھ تو وہ وقت دیکھ لیجئے آپ کیو ٹی وی پہ ہی کہ کس ٹائم روزہ نے بند ہونا ہے اس وقت کے ساتھ اب اپنا روزہ بند کیجئے اللہ اکبر دکٹر صاحب اسلام میں آپ نے روزہ کی فضیلت کے بارے میں پوچھا اور اس کی اہمیت کے بارے میں پوچھا روزہ کی بہت اہمیت و فضیلت ہے آپ اس کا یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے جب ارکان دین بیان فرمائے جن چیزوں پہ دین کی بنیاد ہے جب حضور نے پانچ ارکان دین بیان فرمائے تو اس میں سے پانچوہ جو رقن ہے وہ حضور علیہ السلام نے روزہ کو قرار دیا کہ جن پانچ چیزوں پہ اسلام کی امارت کھڑی ہے ان میں سے پانچویں چیز روزہ ہے اللہ اکبر بخاری میں حدیث موجود ہے دکٹر صاحب حضور علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتصاب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اللہ قریم اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قریم اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دے گا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے لیکن دکٹر صاحب یہاں ایک بات نوٹ کرنا بہت ضروری ہے روزہ صرف ایک تہوار نہیں ہے روزہ صرف ایک رسم نہیں ہے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور پھر جو ہے افطار پارٹیاں کی اور یہ رمضان آیا اور ہم اس کو پارٹیز کے طور پر منا رہے ہیں نہیں حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ایمان کے ساتھ روزہ رکھا حضور نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ احتصاب کے ساتھ روزہ رکھا اور وہ احتصاب کیا ہے کہ روزہ رکھا تو اپنے معاملات کی طرف توجہ دی دیکھا کہ میری زندگی میں کتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور ان سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے معافی مانگ کے توبت و نسوحہ کی اور پھر نیکیوں کے اضافے کی نیت کی عمال صالح کا آغاز کیا اپنی زندگی میں چینج لایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایسے کیا اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دے گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب حضور علیہ السلام نے روزہ دار کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے بخاری میں حدیث موجود ہے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو اللہ دو خوشیاں اتا فرمائے گا ایک اس وقت جس وقت وہ افطار کرتا ہے اور دوسری اس وقت جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا ڈاکٹر صاحب دیکھئے شہید کو جان دے کے یہ مقام ملنا ہے کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جا کے اتنا خوش ہوگا کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک بار دنیا میں واپس بیج مجھے اور کوئی حسرت نہیں ہے میں پھر وہ لمحہ شہادت کا حاصل کرنا چاہتا ہوں جس میں میں تیری راہ میں جان دی اسی طرح حضور فرماتے ہیں جب روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ اس کو بے حساب خوشیاں اتا فرمائے گا کیا کہنے ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب نے ایک بڑے نازک مسئلے کی طرف اشارہ کیا اپنے گفتگو کے دوران کہ ہمیں سہر کے وقت خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آزان کا انتظار نہیں کرنا بلکہ اپنے سہری کے وقت پہ اپنا روزہ مکمل کرنا ہے تاکہ ہماری عبادت سارے دن کی قبول و منظور ہو پیر صاحب ہر چیز اور ہر عبادت کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے ہماری تمام عبادات کے بھی یقیناً کچھ نہ کچھ مقاصد ہیں آپ یہ فرمائیے کہ روزے کے کیا مقاصد ہیں جن کو حاصل کرنا امتی کے لئے ضروری ہے لوگ صاحب روزے کی اللہ قریم نے جہاں فرضیت کو بیان فرمایا اس کے ساتھ منتصل اس کے مقصد کو بھی بیان فرما دیا اللہ قریم نے فرمایا اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض ہوئے تھے اور پھر اللہ قریم نے ساتھی مقصد بیان فرما دیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے صرف بوکا پیاسا رہنا روزے کا مقصد نہیں ہے صرف تمہیں بوکا پیاسا نہیں رکھنا روزے کا مقصد یہ ہے لا اللہ揚 تتخون تاکہ تم متقی ہو جاؤ روزے کا سب سے پہلا مقصد جو اللہ قریم نے قرآن قریم میں بیان فرمایا ہے وہ تقویٰ ہے اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے روزے کی اللہ اکبر کیونکہ جب انسان کا نفس اللہ کی رضا اور اس کے خوف میں حلال چیزوں سے رکھنے کے لئے مادہ ہو جائے گا تو پھر بدرجہ اولہ وہ حرام سے رکھنے سے باز آ جائے گا اور جب یہ کریں گے یہی روزے کا مقصد ہے کہ انسان حرام چیزوں سے رک جائے روزہ ہمیں اسی کی تلقین کرتا ہے کہ حرام چیزوں سے رک جائے اور جب ہم حرام چیزوں سے رک جائیں گے تو ہم اس فرمان الہی کے مصداق ٹھہریں گے کہ لال لقم تتقون تاکہ تم تقویٰ اختیار کرلو روزے کا سب سے اہم جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے روزہ جس طرح ظاہری طہارت کی خاطر ہمیں اپنے ظاہری بدن کی طہارت کرنی ہو تو اس کے لئے کچھ لوازمات ہیں اسی طرح باطن کی طہارت کے لئے بھی کچھ لوازمات ضروری ہیں اور روزہ ہم سے تقاضی یہ کرتا ہے کہ تمہارا باطن پاک ہوتا ہے تو باطن کی صفائی کے لئے بھی کچھ لوازمات ہیں اور ان میں سے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پائے انسان جو ہے وہ نفس پر قابو پائے نفس اور مغلوب ہو جائے انسان نفس جو ہے وہ مغلوب کر جائے نفس پر جو ہے انسان قابو پائے نفس پہ غالب آ جائے اور وہ کیسے ہوگا کہ انسان ہر بات نفس کی نہ مانے بلکہ نفس کو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات ماننے پر آمادہ کرے اللہ قریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو انسان اپنی نفسانی خواہشات پر ترجیح دے جب انسان اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات ماننی ہے تو انسان کا باطن پاک ہو جائے گا جیسے حضور علیہ وآلہ وسلم کی ترمزی میں حدیث موجود ہے روزہ یہی پروسس کرتا ہے حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس کی طاقت رکھتا ہے کہ نقاہ کرے اسے چاہیے کہ وہ نقاہ کرے کیونکہ نقاہ نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اب فرض روزہ تو ہر ایک کے لئے ضروری ہے لیکن نفلی روزوں کے لئے پھر حضور رشاد فرما رہے ہیں اس سے روزہ کا مقصد پتا چلے لے اور حضور نے فرمایا جو اس کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھے کیونکہ روزہ انسان کی جنسی خواہشات کو کم کرتا ہے تو روزہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات پر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ترجیح دے اور روزہ کا ایک اور اہم ترین مقصد جو ہے وہ جذبہ عصار ہے قربانی کا درجہ ہے قربانی کا درجہ ہے کہ جب انسان بھوک اور سیری کرے گا کچھ دیر بعد بھوک اور پیاس محسوس کرے گا تو پھر اس کو ان لوگوں کا خیال آئے جو اکثر یہ بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کا روزہ ہے اس لیے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے اور پھر جب یہ احساس کرے تو پھر صرف احساس کر کے اس کا بھول نہ جائے بلکہ ان غرابہ میں کی مدد کرے غرابہ اور مساقین کی مدد کرے انسانیت کا درد اس کے دل میں آئے یہ روزہ کا مقصد ہے پھر روزہ کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی خالصتن رضا کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے اب میں نماز پڑھوں گا لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں ریاہ آ سکتی ہے میں حج پہ جاؤں گا لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں ریاقتصور آ سکتا ہے وہ فرض ہے وہ کرنا ضروری ہے لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو خالصتن اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے اب کوئی انسان چھپ کے کھانا کھا رہا ہے پانی پی رہا ہے تو کسی کو تو نہیں پتا نا خالصتن اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک عمل ہے تو یہ ایک انسان کو خلوص دیتا ہے پھر روزہ صبر و شکر کا بھی درست دیتا ہے صبر و شکر بھی سکاتا ہے لوگ صاحب یہ سب چیزیں حاصل کرنا روزہ دار کے لیے بہت ضروری ہے بے شک یہ آلہ و عرفہ مقاصد ہیں قبلہ نے جو گفتگو فرمائی اس کے اندر ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے بہت سی اشیاء پڑی ہوتی ہیں کھانے پینے والی لیکن ہم اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا اور یہی وہ تربیت ہے جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمیں غرابہ کا خیال رکھنا ہے جن کو لینے کی استطاعت نہیں ہے چیزیں خریدنے کی استطاعت نہیں ہے لیکن چیزیں ان کی نظروں کے سامنے موجود ہوتی ہیں قبلہ وہ کون سے عمال ہیں جو ایک روزے کو کامل بنا دیتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں دوکر صاحب یہ بہت اہم سوال ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے پہلے میں ایک عرض کرنا چاہوں گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا جنہیں روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا جیسا حضور نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا اللہ کو اس کا بھوک اور پیاسہ رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے روزہ ہم سے تقاضہ کرتا ہے اس پہ دوکر صاحب امام غزالی رحمہ اللہ رہے بڑی خوبصورت باتیں نقل کی ہیں قرآن و حدیث کا نچور نکال کے کہ روزے کا مقصد کیا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو قامل بناتی ہیں دوکر صاحب امام غزالی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے بد نگاہی نہ کرے غیر محرم عورتوں کو دیکھ کے جو ہے انسان لذت حاصل نہ کرے یہ انسان کے روزے کو خراب کرتا ہے کیونکہ احیال علوم میں امام غزالی ہی حدیث نقل کرتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے روزے کو افطار کر دیتی ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غیبت کرنا چغل خوری کرنا جھوٹی قسم اٹھانا اور شہوت کی نگاہ سے غیر محرم عورت کو دیکھنا یہ انسان کے روزے کو افطار کر دیتا ہے انسان کے روزے کو مقصد فوت کر دیتا ہے انسان کا روزہ اس سے ختم ہو جاتا ہے افطار ہو جاتا ہے تو سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو نیچا کرے پھر انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ نہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے روزے کو فاسد کر دیتی ہیں روزے کو ختم کر دیتی ہیں وہ کیا ہے ایک غیبت کرنا دوسرا جھوٹ بولنا اور امام غزاری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بدقلامی کرنا کسی کو تقلیف دینا اور غالی نکالنا اس سے بھی انسان کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے تو سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنرول رکھے ڈاکٹر صاحب یہ صرف باتیں نہیں ہیں یہ ضروری ہے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتیں حاضر ہوئیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو پانی پیش کرو انہوں نے کہا سرکار ہم روزے سے ہیں حضور نے فرمایا حلق میں انگلی ڈالو انہوں نے حلق میں انگلی ڈالی تو گوشت کے لوٹھر اور جمع وہ خون بار آیا حضور نے فرمایا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے بعد تم تصور کرتی ہو کہ تم روزے میں ہو روزہ رکھ کے غیبت کر رہی ہو سنا نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو پتا چلا کہ زبان کی حفاظت روزے دار کے لیے بے حد ضروری ہے بے حد ضروری ہے پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ باقی اضائے جسم کو ہاتھ کو پاؤں کو ہر چیز کو گناہ سے روکنا یہ روزے کے لیے ضروری ہے یہ انسان کے روزے کو کامل بناتا ہے اور پھر وہ فرماتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ افطار کے وقت کے بعد خوف کی کیفیت آنا یہ نہیں کہ میں نے کوئی اللہ پہ احسان رکھ گئی ہے روزہ کر کے روزہ رکھ گئی ہے کوئی بہت بڑا کام کر دیا روزہ رکھنے کے بعد خوف آنا ہاتھ باند کے اللہ سے مافیاں مانگنا رمضان کی راتوں میں رو رو کہ اللہ سے کرم کی بھیک مانگنا اور عرض کرنا کہ یا اللہ یا کریم ہمارے گناہوں کو ماف فرما دے اور ہم پہ راضی ہو جا اس رمضان مبارک میں ہماری خطاؤں کو ماف فرما دے یہ انسان کے روزے کو کامل بناتا ہے بہت بہت شکریہ قبلہ پیر حسان حسیب ورحمان شاہب آپ نے بہت مختصر وقت میں نہائیت بہترین اور عمدہ انداز میں اہل اسلام کو بتایا کہ روزے کی فرضیت کیا ہے روزے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور ایک مسلمان کو کس طرح یہ ماہ رمضان گزارنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ مہینہ ہمیں جس نے آتا کیا ہے اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کل ہم پھر حاضر ہوں گے اسی وقت ایک نئے اسلامی اور سماجی موضوع کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ نگے بانو روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان شان رمضان شان رمضان شان رمضان